تو دوستو آج کس ویڈیو میں بات کروں گا کچھ ایسے سیٹیفیکیشن کے بارے میں جو کی آپ کر کے ایک بیسٹ ایک بیسٹو بیسٹ جوب پاسکتے ہو اور بھی سسٹم ایڈمنسٹیٹر کی جی ہاں ایک کچھ ایسے سیٹیفیکیشن ہیں جن کو اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہو تو آئیم ہنڈیڈ پرزن سویور کے آپ کو سسٹم ایڈمنسٹ کی جوب مل جائے گی اور آپ کی جو سیلی ہے وہ لاکھوں میں بھی ہو سکتی تو جانتے ہیں تو کوسس کے بارے میں کی وہ کون کون سے ہیں اور آپ ان کو بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہو تو زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مشکار دوستو میں ہی شب ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ڈیڈیو ڈیو ڈیوڈیو چینل تو دوستو جس میں پہلا ہے میکروس آف سارٹیفیکیشن سلیوشن ایکسپارٹ یعنی کی اس کے جو سارٹ میں بولتے ہیں ایم سی ایس ای بولتے ہیں تو یہ کورس اگر آپ کل لیتے ہو تو آپ سمجھ لو اپنے آپ کو سسٹم ایڈمن کی پوزیشن بے سمجھ سکتے ہو اور بسکلی یہ کورس ڈاریک نہیں ہوتا ہے پہلے آپ کو کرنا پڑے گا ایم سی ایس سے دین آپ ایم سی ایس ایس ای کے لیے جا سکتے ہو تو یہ ایک بیسٹ کورس ہو سکتا ہے سسٹم ایڈمنیسٹیٹر کی جاب کے لیے ایم دوستو جو سیکنڈ نمبر پہ ہے ریڈ ہیٹ کے سیٹیفیکیر یہاں پہ میں دو منسن کروں گا ایک آر ایس سی ایس ای ای اینڈ آر ایس سی ای ای یہ بیسکلی تھوڑے سے ایڈوانس لیویل پہ ہوتے ہیں آپ کی جو لینکس یا لینکس آپریٹنگ سسٹم ہوتے ہیں تو یہ کورس تھوڑے سے ایک ایڈوانس لیویل پہ آپ کو بتا جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو سارے سرور سے یا جو سرور سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں سسٹم تو ان کو منیز کرنا پڑتا کیونکہ موسٹ آف دا کمپنیز کے جو سرور ہوتے ہیں بسکلی وہ لینکس آپریٹنگ سسٹم پہ کام کرتے ہیں وہ اس لیے کام کرتے ہیں جو لینکس آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس میں وائرس آنے کے بہت کم چانس ہوتے ہیں اور یہ فری آف کاؤسٹ آویلبل ہے بسکلی کمپنی کے لیے اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ فری آف کاؤسٹ آویلبل ہے بٹھ جو لینکس آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو وہ ہائکرز کے لیے تھوڑا سا ایک ڈیفکل ٹاسک ہو جاتا ہے ہائک کرنے کے لیے اور اگر آپ کمپنی کے اندر ہو تو 90% کیسے میں آپ کو کمپنیز کے اندر لینکس آپریٹنگ سسٹم کے سرور مل جائیں گے جو کہ اسی پہ آپریٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑے ایڈوانس لیویل کے کورس ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کر لیتے ہو تو سسٹم ایڈمنسٹیٹر کی جوب آپ کو بہت ہی آسانی سے مل سکتی ہے اگر آپ کو ایک اچھا نالیج اور آئیڈیا ہے ان کورسز کے بارے میں دوستو جو نیکس ہے کومپٹیا سرور پلس یہ ایک سرور کا الگ سے اپنا ایک سارٹیفکیشن کورس ہوتا ہے جو کہ آپ اس کو کر کے بھی سسٹم ایڈمنسٹر کی جوب پا سکتے ہو بٹ یہ جو میں نے اور اوپر سے دو بتائے فرسٹ و سیکنڈ جو تھے تو ان میں کیا ہے یہ تھوڑے سی ڈیفکلٹ ہے اگر میں بات کروں ان کے کمپیئر میں جو کومپٹیا سرور پلس کا کورس ہے تو وہ تھوڑا سا ایجی ہوتا ہے آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہو اور جو کاؤسٹ ہے اس کی کاؤسٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے تو آپ اس کو آسانی سے کر کے سسٹم ایڈمنسٹر کی جوب پا سکتے ہو دوستو جو نیکسٹ ہے وی ایم وی ایر سرٹیفائی ایڈمنسٹیٹر جو کی وی ایر پہ کام کرتے ہیں دوستو یہ کام کرتا ہے بسکلی ڈاٹا سنٹر ورچولائیجیسن پہ جو کمپنیز میں ڈیٹر سنٹر وغیرہ یوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ورچولائیجیسن کے لیے بسکلی یوز کیے جاتے ہیں وی ایم وی ایر وغیرہ یا ڈاو باکس ہو گئے یا ورچول باکس ہو گئے تو اس طریقے کے کچھ اپلیکیشنز ہوتے ہیں کمپنیز میں جو کی یوز ہوتے ہیں اور ایک اچھی کاسی جوب آپ کو ایک ڈیٹا سنٹر میں مل جائے گی جو کی بہت ہی زیادہ بیشت ہوتی ہے دوستو نیکس ہے سرویس سیٹیفائیڈ نیٹوارک آئیڈمنسٹریٹر تو اس سے تو ساپ پتا چلا ہے کہ اگر آپ سیسٹیم آئیڈمنسٹریٹر میں سیٹیفائیڈ ہو ہو یا اس کا سیٹیفیکرسن لیتے ہو تو آپ کو نو ڈاوٹ ایک سیسٹیم آئیڈمن کی جوب ہنڈیڈ پرسن مل جائے گی اور اس کی سیلری یار دیکھو کمپنیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے اپنا آلاک آلاک کوئی سسٹیم آئیڈمن کے لیے بیس ہزار دیتا ہے کوئی پچاس ہزار کوئی اگلاک کوئی دو لاک اب میں فور ایک جامپل یہاں پر بات کروں اگر جو گوگل یا فیس بک جیسی کمپنیز میں ہیں تو ان کی کروڑوں میں سیلری ہوتی ہے اور جو ادر کمپنیز میں ہیں کوئی سمال کمپنیز میں ہیں کوئی پروٹیسیس آئی بیم ٹیک مہندر آئی سیل ان کمپنیز کا ایک سیلری سیلری اسٹیکچر اپنا کچھ ڈیفرینٹ ہوتا ہے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس کمپنی میں سیلیکشن ہو رہا ہے بٹ میں اتنا جرور گول سکتا ہوں کہ آئی ٹی میں اپ ڈیٹ رہ کے اور ایکسپیڈینس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اچھی کاسی سیلری ہوتی جاتی ہے ان فیوچر کے لیے تو یہ ایک بیسٹ اپسن ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایزیلی جاب ہوتی ہے ایمین ورک پریسر اتنا نہیں ہوتا ہے سسٹم ایڈمن کی جاب میں تو آپ کوئی ایک کورس کر کے آپ پہنچاؤ تو سسٹم ایڈمن کی جاب پاسکتے اور یہ نہیں ہے کہ میں نے فرس سیکنڈ میں بتایا تو وہ ٹاپ پہ ہے اب کوئی سا بھی ایک کورس کر سکتے تو بس سے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک او سے جب رو کریں اور چینل کا بیچہ سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریٹ کلکہ بٹن دے رہا ہوگا وہاں پہ کلک کر چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیجے تاکہ میں اگر کوئی نیکش ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ مست نہ ہو میرے نام ہے شبام میں ملتا پر نیکش ویڈیو ماتل and have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت and be safe